بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اوہو بہت پریشان ہوئی یہاں تک کہ حبل حبل جو بوت تھا حبل بوت کے پاس آکے رونے لگی رونے لگی بوت کو واسطہ دینے لگی کہ کہاں چلا گیا کیونکہ مجھے تو عبد المطلب سردار کو پیش کرنا ہے اور دادا کو اگر میں نہیں پیش کر پاؤں گی تو میرا کیا بنے گا وہ بیچاری رو رہی ہے گرگڑا رہی ہے اور روتے روتے اس نے نام لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ کہا کہ حبل محمد محمد جو وہ گف ہو گیا آپ اپنے محمد ملوا دیجئے جیسے محمد کا عام زمان پہ آیا تو پورے کے پورے تین سو ساڑھ بوت سجدے میں گر گئے مو پر گر گئے اور جیسے گرے ہیں تو آواز ہے ان بوتوں میں سے کہ اے حلیمہ جس شخص کا تو نے نام لیا ہے اس لیے آ کر ہماری تباہی کر دینی ہے ہم ان کے ہاتھوں تباہ برباد ہو جائیں گے یعنی بوت شکن بن کے وہ آئے گا اور ہم سب ختم ہو جائیں گے یہ جب سنا تو حیران ہوئی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو نہیں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پکڑی اور آپ کو یہ اپنے دادا کے گھر پوچھا دیا حلیمہ سادیہ گھر پہنچیں یہ خبر دینے کے لیے کہ عبد المطلب سے کہ وہ مل نہیں رہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے گھر پہنچے تو دادا کی گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے فرمایا وہاں جادہ کا عدوال نفعہ تھا کیا تجھے راستے سے بھٹکا دیکھا تجھے ہی راستہ ہی رہیت دی تجھے نہیں منظر پہ پہنچا دیا اس حسان کو ذکر کر رہے ہیں اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ جو وہ کھیلتے کھیلتے مکہ کے پہاڑوں میں کسی جگہ پر گم ہو گئے اب وہ پہاڑوں کا ایسا سلسلہ کہ آپ اسے نکل نہیں پا رہے اپنے گھر کی دروانے کے لیے تو ابو جہل ابو جہل جو ہے فیرون حضی اللہ علیہ وسلم اس امت کا فیرون تو ابو جہل جو وہ وہاں گزر رہا تھا تو اسے دیکھا یہ پہاڑ کی یہ کھوک کے اندر کی کون ہے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو وہاں سے لیا اور لے کر پھر سواری پہ لے کے آگے دادا کے حوالے کیا اور آگے کیا کہتا ہے کہا کہ عبد المطلب پتہ نہیں یہ بچہ بڑا ہو کے ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ پتہ نہیں کہاں پہنچے گا کہاں کیوں کیا ہوا کہا کہ ہوا یہ کہ یہ مجھے وہاں جب پہاڑ کی کھوک میں ملا تو میں نے اس کو اپنی سواری پہ پیچھے بٹھایا جیسے میں نے پیچھے بٹھایا کہ اونٹری نیچے بیٹھ گی چلنے کو تیار نہیں میں نے بڑا اونٹری گمارہ لے کی اٹھیں گی بڑا ایرہ کیا مسئلہ ہے میں نے محمد کو اپنے سامنے بٹھایا اونٹری کھڑی ہو گئی میں نے تجربے کے طور پر پھر روکا میں نے پھر ان کو پیچھے بٹھایا اونٹری پھر بیٹھ گئی تین مرتبہ میں نے یہ تجربہ کیا کہ محمد صلی اللہ سے ان کو پیچھے بٹھاؤں تو اونٹری چلتی نہیں بیٹھ جاتی ہے سامنے بٹھا تو چل پڑتی ہے میں اس کو سامنے جب بٹھایا اونٹری چلی اور میں آپ کے پاس آیا ہوں مجھے لگتا یہ بچہ بڑا ہو کے پتہ نہیں کیا کرے گا ہمارے طرح کیا معاملہ ہونے بالا ہے اور حقیقت وہی ہے جو سب کا حادی بن کے آئے وہ ابو جہل کے پیچھے کیوں چلے گا وہ اونٹری کیوں اس کو لے کے چلے گی اس نے بھی اشارہ کر دیا تھا ابو جہل کو یہ سب تیرا بھی حادی بن کے آئے گا تو یہ سمجھا ہے میں نے اس کو راستہ دیا نہیں نہیں یہ حقیقت تجھے راستہ دینے آئے گا یہ تو نے دنیا کا راستہ کیا راستہ دیا اللہ تبارک و تعالی جبریل کے ذریعے سے وہ اس کو دے دے گا لیکن تجھے یہ راستہ جو دے گا یہ راستہ تجھے دینے والا کوئی نہیں یہ پیغمبر ہی تجھے وہ حق کا راستہ دے گا تو یہ منزل پہ پہنچائے گا اللہ اکبر تو اس واقعی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہاں جہلہ کو دولن فہدہ کہ پایا تجھے تیرے رب نے جو ہے وہ گم اور جو راستہ دے دیا